آج بیروزگاری کے بارے میں بہت چرچائیں بپکش کے لوگ کرتے رہتے ہیں دو پرسنٹ سے لے کر کے اور پینتیس پرسنٹ تک آنکڑا ان کا چلتا ہے جب من میں آئے دو پرسنٹ آگیا جب من میں آئے بیس پرسنٹ آگیا من میں آئے پینتیس پرسنٹ آگیا کوئی ایسی جادو کے چھڑیے ہمارے پاس نہیں ہیں کہ پینتیس پرسنٹ سے اب بپکش کے لوگوں نے نو پرسنٹ بولنا شروع کر دیا تو آخری یہ ریگولر چیزیں ہوتی ہیں کوئی بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے سہی دیگتی سے بڑھتی ہے ہمارا انوان اب ایک ایک وقتی کا ایک صحیح انوان میں کہہ سکتا ہوں سیلف ڈیکلیرڈ جن لوگوں نے کہا کہ میں بیروزگار ہوں مجھے روزگار چاہیے وہ لگ بگ ساڑھے آٹھ آٹھ پرسنٹ بیٹھتا ہے اب آٹھ پرسنٹ نو پرسنٹ کا انتر تو میں سمجھ سکتا ہوں لیکن آٹھ نو پرسنٹ کی وجہ اس کو چونتیس پرسنٹ کہہ دینا سوائے راجنیتک پرپوگنڈا کرنے کے اور کچھ نہیں ہے اور ہم ان سب آٹھ جو پرسنٹ لوگ ہیں ان کا ایک ایک کا حساب ہمارے پاس ہے کس کو کہاں آشکتہ اس کی پورتی ہو سکتی ہے سرکاری روزگار کے ناتے پارم بھرنے کا کام وہ کرتے ہیں ہم پاردرشی طریقے سے نوکریاں دیتے ہیں پرائیوٹ نوکری کے ناتے ہم اپنے ادیوگ کو بڑا بھا دیتے ہیں ہمارا ادیوگ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے کار سے بہت اچھا بڑھ رہا ہے اس ناتے سے ہم نے پچھلے نو سال میں ساڑھے نو سال میں تیس لاکھ لوگوں کو روزگار دینے کے افسر اپلد کرائے ہیں اسی پرکار آج بھی کسی کو سکل ڈویلمنٹ کرناتے ہنر وکاس کرناتے اپنا سویم کا روزگار کرنا ہے اس کے لئے بینک سے لون لے کر کے دیتے ہیں تاکہ کوئی اپنا روزگار کرے ہر کسی کو سرکاری نوکری پتی نوکری ملنا سمبھ نہیں ہے اس لئے ہر کسی وقتی کو روزگار کا افسر ملے اس کے لئے ہم پورا دھیان رکھتے ہیں اور اب تو ہم نے جو ایکس کیارن کا جو پورٹل اپنا بنایا ہے ایسے بے روزگار جن کو روزگار چاہیے اس کے اوپر ویشتر کرتے ہیں ہم اس میں بھی پاردرشتہ برتے ہوئے ہیں کہ جن کی اس میں یوگیتہ یا جو ان کی رینکنگ ایک انتر ضرور رکھا ہے اس کے اندر جو اس میں گریب پریوار کے لوگ ہیں ان کی رینکنگ زیادہ دی گئی ہے پریوار کی آئے کے حساب سے دوسرا اس کی باری آتی ہے اس کی یوگیتہ پہلی یوگیتہ یہ کہ کوئی ایک ٹیمپری نوکری ہے کم سے ہر پریوار میں جو گریب پریوار ہے اس کے گھر کا ایک والد کہیں بھی ایک پندرہ سترہ ہزار پی مہنہ بھی اگر لینے لگ جائے گا تو گھر کا کام ٹھیک سے چڑا پائے گا ایک لاکھ اسی ہزار ورش کی انکم ہم نے کسی پریوار کے لیے ایک بینچ مارک رکھا ہے کہ اس بینچ مارک سے اوپر کتنے لوگوں کو اٹھایا جا سکتا ہے تو یہ سب سسٹم ہم ویوستہ پریوطن کے اپنے اس ٹیکنولوجی کے مادیم سے آئی ٹی کے مادیم سے یہ کر رہے ہیں اور اس میں سماج سے بھی ہمیشہ میں نے کہا اس کے اندر جتنا سہیوگ سماج کی اور سے ہوگا اتنا ہی اور آگے بڑھیں گے جہاں تک انفرسکچر کا وشہ ہے اب ہم جو کبھی بھید بھاو ریجنل کھیترواد کے حساب سے کیا جاتا تھا پہلے ایک ہائپر ریجنلزم کا بول والا تھا اس کو میں نے سواکھ کیا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پورے ہریانہ میں ایک جساوئی کاسم کر رہے ہیں ہم نے اس کے ناتے سے اگر ایک آنکڑا میں دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے دس ورش کے اندر ہم نے تیتیس ہزار کلومیٹر لمبی سڑکوں کا سودھار اور لگ بگ سات ہزار کلومیٹر سڑکوں کا نیا نرمان یہ چالیس ہزار کلومیٹر کا ایک آنکڑا یہ ہر جلے کے حساب ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ تین کرمکی ہوں چار کرمکی ہوں پانچ کرمکی ہوں چھے کرمکی ہوں چوڑے مارگ ہوں چاہے وہ چار مارگ یہ مارگ کرنے کی بات ہے نیشنل ہائی ویز ہیں سٹیٹ ہائی ویز ہیں سب ملا کر کے سڑکوں کا یہ جال ہریانہ میں یہ فیلا ہے اور اس میں بیس نئے راستے راج مارگ یہ گھوشت ہوئے ہیں آٹھ اس میں پورے ہو گئے ہیں گیارہ بارہ پر اس میں کام چل رہا ہے آج کوئی جلہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے راستے راج مارگ ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے ہر جلہ کے اندر دوسرے جلہ کے اندر کے ساتھ راستے راج مارگ سے جڑ گیا ہریانہ is the only state جہاں ہر جلہ دوسرے جلے سے راستے راج مارگ سے جڑا ہوا ہے اس انفرس کے قارن سے ہمارے یہاں ادیوگ پتی اب بیسٹ جس کو کہنا چاہیے دیر پریفر ڈیسٹینیشن اگر کوئی ہے تو ہریانہ is دیر بیسٹ پریفر ڈیسٹینیشن ہمیں کئی لعب ہیں راجدھانی کے نکٹ ہونے کا بھی لعب ہم کو ہے اور اس ناتے سے ویدیش کی کمپنیاں جو گرگرام فرداباد پلوال ججر روتا پانیپک اس ایریا میں وہ پہلے سے چل رہے ہیں اور اس کے اندر ایک بڑا یوگدان ہے ائرپورٹ کا ہم ہسار کے لوگ صبح کے شالی ہیں کہ ہریانہ کا اگلا ایک ماتر ائرپورٹ جو اپنا بننے والا ہے وہ ہسار کا ائرپورٹ بننے والا ہے تو ہسار کا ائرپورٹ جیسے آگے بڑھ رہا ہے ویسے ہسار اور اس کے آس پاس اب لوگوں کی نظریں یہ آگئی ہیں ہمارے پاس بہت بڑی ڈیمانڈ آگئی ہے کہ ہسار کے آس پاس آپ ہم کو جمیر نوپلوپل کرائیے اور ہم بڑے انڈسٹریل جو پروجیکٹس ہیں پور لانے کے لئے تیار ہیں دویلمنٹ پلان الگ سے ہسار کی تیار کی جا رہی ہے اگروہ کی تیار کی جا رہی ہے ہانسی کی تیار کی جا رہی ہے جی ٹی روڑ کے آس پاس اور اب بہت جلدی یہ جو ریلیوے لائن روتک سے ہانسی اب کمپلیٹ ہو گئی ہے ریل منتری جی بہت جلدی اس کا اودھ گھاٹن کریں گے تاکہ سیدھا دلی کے ساتھ ہسار کے لوگ ہانسی سے روتک اور دلی اس ناتے سے فاسٹ ٹرین کے ساتھ جڑ جائیں تو اسی ناتے سے ائرپورٹ کی ایک پرگاہ سے اس میں سویدہ ضرور ہوگی تو آج کے سلسل پر کچھ پروجیکٹس کی اگر جانکاری آپ کو دینی ہو تو میں اتنا ہی دے سکتا ہوں کہ اسٹرن ڈیڈیکیٹڈ فریٹ پوریڈور جو بہتر کلومیٹر لمبا ہے اس کے کان سے ہمارا جو عبدیوگ ہے وہ اس میں آگے بڑھ رہا ہے ہم نے جو ویسٹرن ڈیڈیکیٹڈ فریٹ پوریڈور پانچ سو چھے کلومیٹر لمبا وہ الگ سے جو ایس ویسٹ کو جوڑتا ہے اور ایک ویسٹ اور ہمارے اس ویسٹ اور ساؤتھ کو جوڑتا ہے اس پرکار سے دو یہ ڈیڈیکیٹڈ فریٹ پوریڈور ان کے بننے سے ہریانہ میں سے دو نوہ کر نکلیں گے اس کا بہت بڑا لاب ہونے والا ہے ہماری کی ایم پی روڈ اس کا اپنیام میں لاب ہوا اب کی ایم پی کے ساتھ ساتھ ہریانہ ریل اوربٹل پوریڈور ایک یہ نیا ریلوے کا رنگ بھی جو ہے دلی کے اردگرد جو پلول سے شروع ہوگا کنڈلی تک جائے گا جس کے کان سے دلی کے بینا ہی ہمارے اس دکشنی ہریانہ کے لوگ اتوہ پلول سائیڈ کے لوگ سیدھا چنڈی کا ڈمبالا اتوہ پنجاب جمہ کشمیر کی طرف دلی تچ نہیں کرنی پڑے گی اس ٹین کے مادیم سے وہ جا سکتے ہیں دو بڑی جو پرجیکٹس ہیں ریٹی ایس جس کو کہتے ہیں ریٹی ایس سرائے کالے خان سے کرنال تک ایک نئی ریلوے ایلیویٹڈ روڈ ہوگی کہیں انڈرگراؤنڈ ہوگی لیکن اس کا ایک سپیڈ جو سپیڈ والی ٹرین ہے ریپیڈ ٹرانسپورٹ سسٹم ہر آٹھ کلومیٹر کے بعد ایک اس کا سٹیشن ہوگا میٹرو سے تھوڑا سا الگ پرکار سے اور گتی والی ٹرین یہ ہونے والی ہے ایسی دوسری ایک ٹرین جو ہے ریٹی ایس وہ سرائے کالے خان سے الور راجستان کی طرف وائیہ گروگرام ریواری جلا یہ جلے اور اسے ایریے میں جو ادیوگ پتی ہیں ان کو اس کا لاب ملنے والا ہے تو رل ٹی ایس بھی اپنے آم میں ایک بہت بڑا اپیوگی یہ کارکم ہونے والا ہے جیسے ریلوے لائنز ہیں ان کے اوپر اوپر گامی پل اور انڈر بریج یہ بھی بڑی سنکھیا میں بنے ہیں اور بھی ریلوے بھاگ کی ہریانہ کی جہاں ریلوے لائنز کا خاص کر کے سٹیٹ ہائی ویز نیشنل ہائی ویز اور ڈسٹک روڈز ان میں جو فاٹک ہیں ان کی بجا جہاں انڈر پاس کی آوشکتہ انڈر پاس بنانے کے لیے اور جہاں اور بریج کی آوشکتہ اور بریج بنانے کے لیے چھوٹ مل گئی ہے اب اگلے سمیں کوئی ایسا ڈسٹک روڈ سٹیٹ ہائی وی نیشنل ہائی وی نہیں رہے گا جس کے اوپر کوئی فاٹک آیا گا تیس ناتے سے یہ بڑا کارکم اس کو بھی پورا کرنے والے ہیں ریلوے فیکٹری ہمیں پتہ ہی ہے ریل کوچ فیکٹری سونی پت کے اندر ایک سو اکسٹھ کروڈ پر ایک اڑپ جو بنائی گئی ہے وہاں نئے ریل کوچز یہ اس پرکار سے بنانے کا پراؤزان شروع ہو گیا ہے اور یہ ایک ماتر ایسی ریل کوچ فیکٹری ہوگی جہاں آج کی جو میٹرو چلتی ہیں ان کے لئے نئے ڈبے اب یہاں بننے شروع ہو جائیں گے تو اس کا بھی ہم کو لام ملے گا ہم نے شکشہ کے خیطر میں بھی خاص کر کے سواست اور میڈیکل ایجوکیشن کے ناتے جیسے ہم کو معلوم ہیں کہ پردیش بھر میں جب ہم نے سرکار سمالی تھی صرف چھے میڈیکل کالیج اس سمے چل رہے تھے آج پندرہ میڈیکل کالیج چالو ستی میں ہیں اور اگلے آنے والے سمے میں ابھی پانچ نئے میڈیکل کالیج نرمانہ دین ہیں چھے نئے میڈیکل کالیج کھولنے کی پرکریہ چالو ہو چکی ہے جمعین کی لیلی جا چکی ہے تو ایسا یہ سب گیارہ کے گیارہ ہونے کے بعد آنے والے چار یا پانچ ورشوں کے اندر چھبیس میڈیکل کالیج ہو جائیں گے چھبیس میڈیکل کالیج اور جو ہم نے سنکلپ لیا تھا دوزہ پندرہ میں ہر جلے میں ایک میڈیکل کالیج ہونا چاہیے وہ ایک پرکاس سے نرمانہ دین اور یوجنہ والے سم ملا لیں تو وہ سنکلپ ہمارا پورا ہو گیا ہے اب اس پرکریہ کو چالو ہونے کے بعد جب سب ہی میڈیکل کالیج بن جائیں گے تو جس ہریانہ کے اندر دوزہر چودہ میں سات سو ایمی بیس کے سٹوئنٹس ایڈمیشن ہوتا تھا وہاں ساڑھے تین ہزار میڈیکل سٹوئنٹس جو ہے ایڈمیشن لے سکیں گے فائیو ٹائمز تمہارے ڈاکٹرز کی کمی وہ سب اس میں پوری ہو جائے گی نہ کہ وہ میڈیکل کالیج بلکہ آئیروید کے ایک شیطر میں بھی ابھی پنچکولہ میں آئیروید کا ایک ایمز آلیڈیا ایشیوٹ جیسا دلی میں ایلوپیتھی کا ہے ایسے آئیروید کا پنچکولہ کے اندر ایک دو سو ستر کروڑ روپے کے لاغت سے اس سنسطان کی بھی ستاپنا کی جا رہی ہے جہاں منیجمنٹ کا عوشہ ہے آئی آئی ایم روہ تک سناریہ میں اور اسی پرکار سے ٹیکنالوجی کے اندر نیشنل انشیوٹ الیکٹرونیس انڈ انفرنسن ٹیکنالوجی عمری کرکشیتر میں یہ ایسے کچھ سنسطان ہیں جن سنسطانوں کے مادہم سے نہ کیول پردیش بلکہ راستری سر پر بھی ان کا نام اپنا ہوگا اور دیش بر کے ویدارتی یہاں کر کے پڑھیں گے چاہے وہ نیشنل انشیوٹ او ڈیزائن ہو نیشنل انشیوٹ او فیشن ٹیکنالوجی ہو سنٹرل انشیوٹ او پلاسٹک انجیننگ ان ٹیکنالوجی کلوڑ سونی پت ہو انڈین انشیوٹ او ٹیکنالوجی ہو تو اس پرکار کے سب سنسان اب یہ ایک ایک کر کے شیپ لے رہے ہیں اور ہم ہریانہ کو ایک نیشنل اور انٹرنیشنل شکشہ کا ایک خب یہ بنانے جا رہے ہیں ابھی تک سونی پت میں ہمارے پاس راجیو گاندی ایجوکیشن انشیوٹ ایک ماتر ایسی سان تھا جب ویدیش کے لوگ آکر کے پڑھنا شروع ہوئے تھے لیکن آ چاہے گرو گرام ہے چاہے پنچکلا ہے چاہے رو تک ہے چاہے سونی پت ہے ایسے سب سانوں پر ویدیشوں کے ویدیات تھی بہت بڑی مانگ آ رہی ہے افریقہ کے لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارے ہم میڈیکل کالیج کم ہیں ابھی تنزانیہ کی وہاں کی ایمبیسٹر مل گئی تھی محیلہ ایمبیسٹر ہیں وہ کہلنے کے ہمارا تنزانیہ کی آبادی ہریانہ کے لگ بھگ برابر ہے لیکن ہمارے ہاں صرف دو میڈیکل کالیج ہیں اور آپ کے ہاں پندرہ آج چل رہے ہیں اور آگے جب چھبیس ہو جائیں گے ہم چاہیں گے کہ ہمارے ہاں سے بھی اور میڈیکل کالیج کے چھاتر آپ ہاں ہریانہ میں پڑھائیے تو آج دیش اور دنیا کے ساتھ بھی ان چیزوں میں آدان پردان ہم لوگ کر رہے ہیں تو مطروں بتانے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ اب دبل انجن کی ہماری اثرکار لگاتار پرگتی کے پت پر ہے ہم جہاں جہاں انفرسکر پر دھیان دیتے ہیں وہاں ساماجی کشتر میں بدلاؤ اور سماج کا جیون کیسے خوشال ہو ایز اوف لیونگ اس ناتے سے ان چیزوں پر کام کر رہے ہیں اور وقتی کے پریوار کے خوشالی کے لیے کیول انفرسکر سے کام نہیں چلتا ہے کیول پیسے سے کام نہیں چلتا ہے بلکہ اس کا جیون سکھی ہو اس کے جیون میں ہوج پوچ نہ ہو اور اس کا جیون کا جو ستر ہے اونچا ہو بادھاؤں سے بہین ہو ان سب باتوں کی اور ہم دیان کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں آج کے اس دن جتنے بھی ہم نے یہ پروجیکٹ چاہے وہ انفرسکر کے رہے ہیں چاہے وہ ہماری سیواؤں اور یوجناوں کے ناتے سے کچھ چیزیں آگے بڑھائی جا رہے ہیں ان سب کا ہم کو آنے والے ورش میں لاب ہوگا اور ہم یوگ بدل کی اور آگے بڑھ رہے ہیں جیسا پرسوں کے دن بہت نتاؤں نے جو بھاشن دیئے ان کا کہ دیکھیں اب یوگ پریورتن کا یہ وشہ ہے آج بائیس جنوری کے اس دن کو نئے یوگ کے پریورتن کا پہلا دن مان کر کے آگے بڑھیں گے تو ایک آشاؤں بھرا ایک خوشالی بھرا ایک لوگوں میں ایک ارجہ اور عصہ بھرا ایک نیا یوگ شروع ہو رہا ہے اس افسر پر آپ کو بہت 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 آئی بہت بہت شبتہ بنا ہے